ریاض صاحب اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں does it worry ہو کہ واقعتاً یہ کیمپین چل رہی ہے اور یہ نہیں ہے کہ یہ استیفہ کی ڈیمان کر دی یا بینچ سے آپ لہدہ ہو گئے ایک تظلیلی کیمپین ہے جو مسلسل چل رہی ہے میرے پاس ڈاکومنٹیشن آویلیبل ہے یہ worry کرنا چاہیے ہمیں یا نہیں کرنا چاہیے نہیں بالکل نہیں ہم نے اس کو recent ہی ہماری پریس لیز آئی تیس آج کو ہم نے ایک پریس لیز جاری کیا دی پاک سنوار کاؤنسل کی طرف سے اور ہم نے اس کو بالکل condemn کیا تھا reject کیا تھا اس بات کو کیونکہ کسی نے ان کی resignation کا مطلبہ کیا ہوا تھا آپ نے resignation کو condemn کیا اس کو بھی condemn کیا اور ہم نے آج سے نہیں ہم نے جس دن سے یہ منصب پہ میں آیا ہوں as a vice chairman تو میری پہلی speech یہ تھی کہ آپ judges کی جو judgments ہیں ان کو ان کے اوپر discuss کریں ان کے اوپر آپ تنقید کریں یہ آپ کا حق ہے لیکن کسی judge کو آپ personalize نہیں کریں اس کے اوپر attack نہ کریں اس کے بعد جب میں نے یہ ابھی recently retirement ہوئی تھی جسس تارک مسود تو ان کا میں نے reference جو پڑا تھا تو اس کے اندر بھی بالکل clear میں نے یہ کہا تھا کہ آپ judges کے اوپر attack نہ کریں ان کو personalize نہ کریں آپ ان کی judgment کو ایک دفعہ نہیں دس دفعہ discuss کریں فیصلوں میں غلطیاں ہوتی ہیں فیصلے صحیح بھی ہوتی ہیں بس اضراب لیکن آپ کی بار نے اس campaign کو condemn نہیں کیا آپ نے ایک جو demand کی تھی آپ نے اس کی مضمت کی وہ ہم نے دیکھی باقی بار اس نے بھی کیا لیکن یہ جو campaign چل رہی ہے جس کا ذکر court میں کل ہوا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہر طرف سے دباؤ ہے اگر آپ اس کو پڑھیں گے اس میں campaign جو ہے جو مسلسل چل رہی ہے جو trolling چل رہی ہے اور اسطیفے کی demand کو بھی میں accept کر سکتا ہوں چلے کسی کی طرف سے آگیا کسی کا grievance ہے لیکن جو campaign ہے اگر آپ پڑھیں تو اس میں لکھا ہوئے جہاں تک میری knowledge ہے کہ ہم نے بالکل شروع سے لیکن اس campaign کو اور اس ماحول کو اور یہ جو ایک نیا trend چلائے ججز کے اوپر attack کا ہم نے بالکل کلی لکھا ہے کہ یہ ججز کے اوپر attack ہم اس پر خاموش نہیں رہیں گے لیکن ابھی بھی آپ عمومی بات کر رہے ہیں میں specific بات کر رہا ہوں Chief Justice of the Supreme Court of Pakistan میں دیکھیں نا سب سے پہلے تو ایک general بات کروں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا ہر ججز کے لئے کہ کسی ججز کے اوپر اٹیک پرسنل نہ کریں پھر especially Justice of the Supreme Court جب اگر چلے گی تو وہ دیکھیں ان کی بہت ساری قربانی ہیں وہ ایک بڑے کتھن ماحول سے نکل کے نا یہاں پہنچے ہیں میں تو کہوں گا کہ وہ ہمارا role model ہے تو ہم کیسے برداشت کریں گے اس کو پرداشت کریں گے کہیں کر رہے ہیں نا برداشت نہیں کر رہے ہیں کہتے ہیں نہیں کر رہے ہیں ہماری پاکستان بار کاؤنسل اس وقت میں as a vice chairman یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سوالی پردانی ہوتا کہ ہم اس چیز کو پرداشت کریں گے لیکن میرے خال میں اس کے ساتھ زیادہ اہم جو چیز انہوں نے کہی ریکارڈ کی درستی کیلئے یہ بھی کہا کہ میں پیٹیشن ہی لگاتا وہ پرانا نظام تھا جس کی زیادہ پیٹیشن لگنی اگر آپ نے پیٹیشن کرنی ہے تو کمیٹی کو پیٹیشن کریں کمیٹی کے پاس لائے گی اور وہاں سے لگی بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ اب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک دوزار تیس آ گیا ہے اس میں میرا اختیار نہیں وہ جو تین سو ایڈوکیٹس کی بات سن لی وہ تین سو میں کسی ایک کا سائن ہمارے سامنے ابھی تک نہیں ہے وہ تین سو تو نام ہے ایڈوکیٹس کے کس نے اس کو اون کیا ہوا ہے کس نے ابھی تک اس کی کوئی انویسٹیکیشن کر رہی ہو وہ تیس سو اس طرح گھوم رہا ہے جیسے وہ 300 مووی کے در وارئیرز میں ہوتے ہیں میں ابھی ٹائپ کر کے ایک لیٹر جو ہے وہ سوشل میڈیا دیکھیں نا آج کل سارا سلسلہ یہ سوشل میڈیا نے گر بڑ کیا ہوا ہے نا معاملہ اور دوسرا سو کارڈ یہ یوٹیوبر جو ہیں دیکھیں نا یہ ظرف عالی ہے چیف جس صاحب کا کہ ابھی یہ میڈیا کا جو جو پیٹیشن آئی ہوئی تھی تو اس میں بھی انہوں نے میں تھا اس میں کورٹ میں موجود تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے کندے پہ کیوں بندوق چلا رہے ہیں چیک ہم نے شکایت کی ہمارے ریجسٹرار نے کسی نے شکایت کی آپ سے آپ نے وہاں پہ لکھ دیا کہ جیجس کے اگینس یہ کر رہے ہیں ہمارے کندے پہ بندوق نہیں چلا اگر بنتا ہے کیس تو آپ بھلی انویسٹیگیٹ کریں لیکن یہ بھی ان کا ظرف عالی ہے ان کو پتا ہے کہ جو اندر ہیں یا جو آئے وہ سب کو جان رہے ہیں ریاضہ صاحب میری گزارشی ہے کہ وہ یہی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی طرف سے یعنی آپ بارز کی طرف سے ان کے کیس کی نمائندگی نہیں ہوں گی شخصی نمائندگی کی بات نہیں کر رہا ان کے آفیس کی بات کر رہا ہوں تو ظاہر ہے پھر ایف آئی اے نے اپنا کام کرنا ہے پھر ایف آئی اے انہوں نے یہی کہنا ہے کہ آپ یہ ناکام کریں تو آپ کو بیچے پارٹی بننا چاہیے آپ کے کتنے میمبر آنا ہے بار کے پاکستان بار کے کتنے میمبر ہم نے اس میں میڈیا کیس میں ہم نے پاکستان بار کاؤنسل کی طرف سے ایم اے فائل کی ہے ہم نے اس میں لکھا ہے جو پروفیشنل جو اپنا یہ انکرز ہیں یا جو نیوز میڈیا پرسنز ہیں ان کے لیے تو ہمیں سافٹ کاؤنر ہے ان کے وہ ہمارے لیے قابل عزت ہیں یہ آپ کے فراہ دلی ہے باز باز ڈیزروڈ نہیں کرتے بلیک ان وائٹ لکھ کے دیا ہے میں فراہ دلی میں آپ کو آپ کو شکریہ ادا کرو باز باز بار دور رہا یہ جو سو کاؤنڈ ہیں میں بھی نہیں استنبال دوں جو سو کاؤنڈ ہیں جن کے پاس ابھی تک لائسنس بھی نہیں اس طرح آپ کا بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے میڈیا پرسنل کے لائسنس زیادہ تر لوگ وہ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہیں اور وہ دو منڈ میں ایک مائک اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں میرا میرا اس خط پر ایک ریزرشن ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی لکھا ہے وہ محض سوشل میڈیا پر اس کو میلین کرنے کے لیے ورنہ یہی خط چیف جے صاحب نے سترہ سپٹوبر دوہزار تئیس کو دوہزار تئیس سے لے کے آج دوہزار چوبیس تک یہی جے صاحبان کیا چیف جے صاحب سے ملاقات کی انہوں نے ایز ای چیف جے صاحب سے کیا یہی خط کانفیڈنشل ویہ میں لکھ سکتے تھے یا نہیں لکھ سکتے تھے جس طرح پہلے جج صاحبان کو انہوں نے بتایا اتنا بڑا سیریس ایشو تھا یہ خط لکھا گیا اور یہی خط اب ٹاک آف دی ٹاؤن بن گیا ہے اور اسی خط کے اوپر اب شانسہ چل رہی ہے لیکن ان کا مانا یہ کہ ہم نے خط اس وقت سے لکھنے کی حمد پکڑی جب آپ نے جس صدیقی صاحب کے کیس میں یہ ثابت کر دیا کہ ایک جج کو بات کرنے کی اوپر آپ روک نہیں سکتے لیکن طریقہ کار تو غلط ہے نا کہ خط آپ اس طریقے سے اوپن لکھ کے اور سوشل دیکھیں نا جو بات کہی کہ چیف جے صاحب بھی خط لکھتے تھے تو وہ اس وقت کا جو ماحول تھا کہ چیف جے صاحب کی سنی نہیں جاتی تھی اس وقت جب وہ سینئر پیورنگ دے جب چیف نہیں سنتے تو اس وقت بندیال صاحب تو وہ خط لکھتے بتا دے کہ میرا موقف یہ ہے یہ جو فریولیس پٹیشنز آتی ہیں ہمارے ہاں بھی اندر اس طرح گروپ ہے آپ کے اندر بھی ایک گروپ ہوگا جو گھومتا پھرتا رہتا ہے پریس ٹاک کر دیتا ہے اس کا استیفہ ان کا تو کچھ کریں کہ نہیں کریں یہ انونیمس اپلیکیشنز آتی ہیں ان کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہوتی ہے انونیمس ہے جب اس کا ہم کھرا نکالتے ہیں تو وہ بندہ آگے کہتا ہے سر میری تو اپلیکیشن ہی نہیں ہے یہ تو میں نے کی ہی نہیں ہے اچھا وہ جب تک وہ چیز آئے تب تک سوشل میڈیا میں تو وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک چیز پہنچاتی ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جیس صاحبان کو کچھ خود بھی بولڈ ہونا پڑے گا کچھ ان کو خود بھی اسٹینڈ لینا پڑے گا اس کے اگینسٹ ورنہ یہ دیکھ رہے ہیں ہم تو ایز این ایڈوکیٹ یا جو ایڈوکیٹ کی جو باڈیز ہیں کاؤنسلز ہیں ایسوسییشنز ہیں وہ بھی بائی فرکڑ ہو چکی ہیں وہ بھی حصوں میں تقصیم ہو چکی ہیں پاکستان بار تو منقسم نہیں ہے نہیں ایسا نہیں ہے اس دن ایک پروگرام میں ایک یوٹیوبر نے کہا کہ یہ جو وائس سیرمن ہے تو یہ تو پہلے دن سے ہی نام لے کے چیز صاحب کا کہا کہ ان کے ساتھ اور گورنمنٹ کے ساتھ ہیں تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہم سپریم کورڈ کے ساتھ ہیں کیونکہ بعد کیا چلی تھی کہ چیف جیسس صاحب نے سپریم کورڈ کو اعتماد میں لیے بغیر کمیشن پر ایگری کیا تھا میں نے ان کو کہا تھا کہ ایسا نہیں ہوتا سب سے پہلے فون انہوں نے ہمیں کیا تھا میں آپ کو ٹریک آف دا ٹرین بتا دوں ابھی آپ کو وزاعت لیتے وہ میڈیا کے چکے انگل آ گیا اس نے آپ کے ساتھ ایک بڑا سمپل سی واردات کی اس نے آپ کو بیک فوٹ پر ڈال دیا آپ وزاعتیں دینے لگ گئے ان کا مقصد یہی ہے جواب نہیں دیا آپ نے وزاعت دیا آپ نے تو معلومات پلٹانا تھا کہ آپ کی اپنے قرنشلز کیا ہیں بھائی آپ کس جگہ پر کھڑے ہیں آپ صحافی ہیں یا نہیں ہیں وہ تو یہ کہہ کے اس کے بعد تو تھا ہی نہیں اس پر وہ ہمیں ایک دبل واردات ہے ایک پرسیڈنٹ صرف ایک پرسیڈنٹ ہو جائے اس قسم کا آپ دیکھیں گے کتنا فرق پڑتا ہے ابھی ایف آئی اے نے انیشیٹیو لیا تھا اس کا اثر آیا تھا یا نہیں آیا تھا وہ بھونڈے انداز لیا تھا آیا تو تھا نا لیکن ہمارا کہنا یہ ہے اس میں بھی واردات کر گئے نا وہ بچا گئے ان لوگوں کو ریل جنرلیسٹ کو ساتھ ملا کے ان لوگوں کو ایک چھاتہ فراہم کر دیا وہ ڈیزارف کرتے تھے انہوں نے انہوں نے بھی جو انہوں نے وہ گیم کھیلی ان کے پرولیجز کیا ہیں یہ کیا ریٹین کرتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو ٹرانسپیرٹ کر دینے چاہیے آپ بارز کو تو اس پر کوئی اعتراض دیں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ایشو آ تھا چودی افتخار کے زمانے میں اس کے بیٹے کا جی بالکل اور وہ بزد تھے کہ یہ کیس میں خود ہی چلاؤں گا یہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جیسے وہ بات آئی تھی ان کو کہنا تھا کہ میں نے چلاؤں گا کیونکہ یہ میرے بیٹے کا مسئلہ ہے یاد ہے نا آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہے مجھے کسی آپ یہ جب جو فور فرنٹ ان کے فور فرنٹ پر نہیں جب اس قسم کے جب اس قسم کے باتیں آتی ہیں تو ظاہر ہے کمزور پر جائے گا لیکن جہاں ہم کائی صاحب کی بات نہیں کر رہے ہیں صرف یہ کائی صاحب پر اٹیک نہیں ہے یہ پوری سپریم کورٹ پر اٹیک ہے اس کا اثر کہاں تک جائے گا میجیسٹر تک جائے گا بلکل سیکھ ہے کیونکہ جو ایکچول جیوڈیشری ہمارے پاس ہے جہاں سے میں جو ریلیف ملتا ہے پبلک کو وہ ہے سبارڈنٹ جیوڈیشری اصل لیٹیگیشن وہاں پر ہوتی ہے وہاں کے جس کمزور پڑ جاتے ہیں اس سیچویشن میں وہ سوشل میڈیا کے آگے وہ کمزور پڑ جاتے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ان کی پوزیشن جو ہے تو اس کو سیریسٹ لینا چاہیے ہم اپنے حصے کا کام کریں میڈیا اپنے حصے کا کام کریں میری جو تجویزیں کہ ہر آدمی اپنے حصے کا ہر ادار اپنے حصے کا کام کریں اب یہ جو چھے ججز ماملہ ہے مجھے بتائیں کہ لوگوں کا اعتماد جوڈیشری کو اوپر کیا ہوگا کیونکہ الیگیشن اتنے سیریس ہے اس کے اندر کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اگر ہمارے ہائی کورڈ کے ججز محفوظ نہیں ہے تو ہمیں کونسا انصاف ملے گی یہ سوہ بھی سوہ موٹو یہ ہے یہ سوہ بہت موٹو ہو جائے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سوہ بہت موٹو ہو جائے گا ایک بات اور بھی آپ سے اندرکیے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس لیٹر نے بہت ساری چیزیں جو ہیں اور ارتعاش میں ڈال دی ہے اس کو کسی ونتا کی انجام تک پوچھنا آپ ایک بات کر رہے تھے کہ this has become a talk of the town یہ talk of the town نہیں یہ talk of the neighbor بھی بن چکے اس طرح آپ اس کو اگر دیکھیں دیکھیں اس خط پہ مجھے جو سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ آپ اس کو رکھتے کہ یہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں آپ نے ایک ایجنسی کا نام لے لیا ہے آپ نے اس ایجنسی کا نام لیا ہے اس کے اثرات صرف آپ کے ملک میں نہیں ہیں آپ کے ہمسائیہ ملک میں بہت ساری چیزوں پہ وہاں پہ ڈسکس ہو رہا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اچھا موقع ہے اس پہ کوئی سنس پریویل ہو اور ایک اچھی ڈیسیجن آئے اچھا کورڈ آف کنڈکٹ جیجز کا بھی بنے اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اپنی جگہ پہ سیٹل ہو اور پیچھے جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ بھی انعرث ہو اور وہ آمان کے سامنے ہیں سوری میں ایک منٹ لگوں اب دیکھیں نا ایک پرائیم نیسٹر فتا پاکستان جو پیٹے کیا ابھی جو جیل میں انہیں خود کہا جی جنسی ہے کام ہی کیا ہے فائلیں چیک کرنا لوگوں کے ٹیلی فون ٹائپ کرنا یہ کام انہوں کا ایجنسی ہے اس لیے کرپشن کو پکڑیں دیکھو نا ایک سٹنگ پرائیم نیسٹر ٹی وی پہ جب آ کے بات کر رہا ہے پھر انٹریفیرنس آپ کس طرح سٹاپ کرو گے پیکنٹ چوز جب تک نہیں چھوڑیں گے وہ ایک مجھے شیر یاد آ رہا تھا وہ ہے کہ خدا کے واسطے پردہ نہ کعبے سے اٹھا ظالم کہیں ایسا نہ ہو سر میں تو بات کر رہا تھا کہ پیکنڈ چوز جب تک نہیں ہوگا اگر ہم ایک دور میں یہ تیع کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں فریڈم آف سپیچ کے ساتھ کھڑا ہونے ایک سلوات ہم تیع کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں کورس کے ساتھ کھڑے ہونے رانا شمیم کیس اسی آئی کوڈ میں چلا تھا اسلامباد آئی کوڈ میں ان کو کنٹیمٹ کا نوٹس ہوا تھا اور اس کے ساتھ کچھ جرنلیسٹ کو بھی ہوا تھا کہ آپ نے پینڈنگ کیس پہ آپ اصل انداز ہوئیں ہم سارے میڈیا والے اس وقت ازادی اصحافت کے لیے کھڑے ہوئے تھے ہم نے کہا تھا کہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ایک چیز ہو رہی ہے تو ہم پینڈنگ کیس سے متعلق ایک فیکٹ آ رہا ہے تو ہم کیوں ریپورٹ نہ کریں اس پہ کیوں نہ لکھیں اس پہ تو میں بھی ساتھ ہی کھڑا ہوں گا آپ کے اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے وہ تو ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ جب آپ جھوٹ کو سچ کے طور پر سامنے لے کے آتے ہیں جب ذاتی اناد کو آپ فریڈوم آف سپیچ کے ساتھ منسلک کرتے ہیں جب آپ دو نمبر صحافی تو آپ ہیں نہیں آپ بنیادی طور پر ایک فیک ہی ڈیا کا میمبر ہیں آپ صحافی کے طور پر پوز کر کے کسی جج کو اٹیک کرتے ہیں then I can't defend it ان کو differentiate کرنا بڑا ضروری ہے اور یہ صحافتی تنظیموں کی پہلی responsibility ہے یہ تو میں سٹارڈ میں کہہ چکا ہوں لیکن جو کمپین کی آتاک بات ہے کہ اس وقت اسلامباد آئیکوٹ کے وہ چھے ججز بھی سٹنگ ججز ہی ہیں تو اگر ان کے لیے میں بولتے ہوئے کسی بھی لیمٹ تک جاتا ہوں دوسری طرف میں کہتا ہوں کہ نہیں میں نے چیف سے سے پاکستان کو protect کرنا ہے تو میں میرا حلیٰہ تھوڑا سا clear نہیں ہوں میرا ایک سوا ہے کہ پریس کاؤنسل جو ہے آف پاکستان یہی لائسنس ایشو کرتی ہے ریجسٹریشن کے مختلف ہیں لیکن لائسنسل جو پیمرا کی طرف سے آتے ہیں جس طرح بار کانسلز کا ایک پورا law ہے ایسا نہیں ہے یہ جتے بھی ان کے پاس لائسنس ہے لائسنس نہیں ہے لیکن ہمارا لائسنس بارا ایشو ہمیں تو ابھی یہ بھی definition کا بھی بڑا problem آ رہا ہے کہ ہمارے جو technical side بہت سارے جو camera crew ہیں ہمارے جو graphic designer ہیں یہ journalist کی definition میں آتے ہیں ہمارے یہاں اندر بھی بڑی confusion ہے ایک چیز پر confusion نہیں ہے کہ صحیح صحافت کے اصول کیا ہیں اور گھٹیا اور بری صحافت کے اصول کیا ہیں ہمیں ان parameters کو اگر ہم enforce کرنا شروع کر دیں تو بہت سارا جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی علیہ دا ہو جائے but thank you very much all of you